محبت ایک طاقتور انسانی جذبہ ہے ایک ایسی قوت جو کسی زندگی کو آباد کر سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے اور دل بھی توڑ سکتی ہے آج جب دنیا اس جذبے کی اہمیت پر یومی ویلینٹائن منا رہی ہے ہر طرف انگو اقسام کے کارڈز چاکلیٹ اور ساتن کے بنے ہوئے دل نظر آ رہے ہیں اظہار محبت دن سرخ گلابوں کا دن شائری کا خوشیوں کا اور سب سے بڑھ کر محبت کا دن اس کی ابتدا کے متعلق کئی روایات ہیں لیکن سب سے زیادہ قابل بھروسہ انسیکلوپیڈیا برائٹینیکا کی وہ روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن کا تعلق سینٹ ویلینٹائن سے نہیں بلکہ قدیم رومیوں کی ایک دیوتا لیوفر کیریکا کے مشرکانہ تہوار سے ہے یہ تہوار 15 فیروری کو جیونیو فیبریٹا کے آغاز میں منکد ہوتا ہے لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دی جاتے اور مرد بنا دیکھے جس لڑکی کا نام نکالتے وہی تہوار کے خط مونے تک ان کی ساتھی بن جاتے جب روم میں عیسائیت کو فروغ ملا تو اس فہش لیکن مقبول عام تہوار کو عیسائیت کا جامع پہنانے کی اس طرح کوشش کی کہ لڑکیوں کے ناموں کے بجائے اولیہ سینڈز کے نام ڈال دی گئے اب جس سینڈز کا نام نکالتا مرد حضرات کو اس کی تقلید سارا سال کرنا پڑتی لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور دوبارے لڑکیوں کے ناموں کا قرآن ڈالا جانے لگا کئی لوگ اس تہوار کو کیوپیٹ سے متعلق سمجھتے ہیں جو رومیوں کا محبت دے ہوتا تھا جس کا یومی ویلنٹائن میں اہم کردار ہے یہ لوگوں کے دلوں میں تیر مار کر ان کو عشق میں مبتلا کرتا تھا اور اس کی ماں محبت کی دیوی وینس ہے جس کا پسندیدہ پول گلاب ہے ایک اور روایت کے مطالق اس کا تعلق سینڈ ویلنٹائن سے ہے جس کو شاہ کلیریس نے فورٹین فروری کو اس جرم میں قتل کروا دیا کہ وہ اس کے ایسے فوجیوں کی خفیاں طور پر شادی کروا تھا جن کو شادیوں کی اجازت نہ تھی دورانے قید بشب کو قید خانے کے داروغا کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور انہوں نے اس کو خط لکھا جس کے آخر میں دستخط کیے تمہارا ویلنٹائن یہ طریقہ بعد میں لوگوں میں رواج پا گیا فور نینٹی سکس میں پاپائے روم گلیسیس گلیسیس نے سرکاری طور پر ففٹین فروری کے مشرقانہ تہوار کو یوم سینڈ ویلنٹائن میں تبدیل کر دیا آج کیوم ویلنٹائن اس دن کو منانے کی ابتداء کسی بھی طرح ہوئی ہو آج یہ تہوار اپنی مشرقانہ اور فضول روایات کی طرف لوٹتا نظر آتا ہے کیوپٹ کا دیوتا اور لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول اس دن کے لازمی اجزاء ہیں فرانس میں ویلنٹائن کی قرآن دازی نے سخت مشکلات پیدا کی اور سیونٹین سیونٹی سکس میں اسے مکمل طور پر ممنوع قرآن دے دیا گیا بعد ازاں اٹلی ہنگری آسٹریلیا اور جرمنی نے بھی اسے پیچھا چھوڑا لیا انگلینڈ میں اس وقت تک انگلینڈ اس وقت تک اسے محفوظ رہا جب تک پیوریٹینز کی حکمرانی رہی لیکن چارلس نے اسے دوبارہ رواج دیا اور یہ امریکہ میں داخل ہوا اور اہولینڈ نے پہلی مرتبہ اسے تجارتی شکل دی اور اس نے ویلنٹائن کارڈ بیچ کر پانچ ہزار ڈالر کمائے نائنٹین نائنٹی میں امریکہ میں ایک ارب ویلنٹائن کارڈ بزریہ ڈاگ بھیجے گئے اور محکمہ ڈاگ کو تیس ملینڈ ڈالر کا منافع ہوا پھولوں کا استعمال بھی فروغ پانے لگا اب ہر جگہ اس موقع کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نوجوان دلوں میں جذبات کی آگ بھڑکا کر کسی خاص محبوب کی ضرورت کا احساس دلائے جاتا ہے پچھلی سال کے اخبار میں یہ خبر چھپی کہ ایک خاتون نے اپنے شہور سے طلاق صرف اس وجہ سے مانگی کہ اس نے ویلنٹائن پر بیری کو کوئی توفہ نہیں دیا یومی ویلنٹائن نے اس خاتون کو محبت کے بجائے محبت سے محرومی کے احساس میں مقتلا کر دیا یہ کیسی محبت ہے جس کی بقا توفوں پر منصر ہے یہ کیسی محبت ہے جو سارے سال میں صرف ایک دن تک محدود ہے یہ کیسی محبت ہے جو نفرت، جلن اور احساس سے کم تری پیدا کرتی ہے یومی ویلنٹائن اسکول کی ان بچوں کے لئے بھی بہت تکلیفتیں ثابت ہوتا ہے جو زیدہ مقبول نہیں ہوتے اور اس وجہ سے انہیں اتنے ویلنٹائن کارز نہیں ملتے جتنے ان کے ساتھیوں کو ملتے ہیں یومی ویلنٹائن پر سرخ کپڑے پہننا ویلنٹائن کارز دیل اور چوکلیٹس کے تحائف پیجنا پاکستان میں عام ہوتا جا رہا ہے بظاہر، معصوم اور بے ضرر نظر آنے والی ان چیزوں کے ذریعے جنسی ازادی اور لڑکی لڑکوں کی ازادانہ تعلق کو فروغ دیا جا رہا ہے ساتھ ہی جذبات کی ازادانہ اور کھلے اظہار کو بھی عام کیا جا رہا ہے جیسا کہ اخبارات میں محبت پر پیغام چپوانا اور رومانی ملاقاتیں کرنا رکس و موسیقی کی محفلوں میں شریک ہونا شامل ہے حتیٰ کہ تعلیمی دارے بھی اپنے طالب علموں کے لئے اس قسم کی پارٹیز منرکت کرانے میں پیچھے نہیں رہتے نتیجتاں بچوں میں بھی شہوانی ایساسات ان کے کھلم کھلا اظہار کا شوک پیدا ہوتا ہے نوجوان اپنی پسندیدہ فلموں کے لف سین کی نکل کرتے دہارے نظر آتے ہیں عشق و محبت کے سارے خبت میں اسلام پسے پوچھ ڈال دیا جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کا سرعام مزاگ اڑایا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ویلنٹائن کیوں منا رہے ہیں کیا یہ ہمارا قومی تہوار یا دینی تہوار ہے تہوار تو قوموں کی پہچان ہوتے ہیں دین یا ثقافت کی علامت ہوتے ہیں آج کے دن آپ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھئے گا اس روز جبکہ دنیا محبت کا دن مناتی ہے اور ہم اپنے ادگر طرح طرح کے دل دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں نے کبھی اس ہستے سے محبت کرنے کے بارے میں سوچا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے مجھے وہ دل دیا جو محبت کو محسوس کر سکتا ہے کیا اس دل میں کبھی اس کی محبت کا احساس پیدا ہوا میں کتنی بار اس کی محبت میں رویا کیا میں نے ذات پاک سے محبت کے اظہار میں کچھ وقت کوشش یا مال سرف کیا ہے جس نے یہ مجھے تمام چیزیں عطا کی ہیں کیا مجھ میں اتنا اعتماد ہے کہ میں اس سے اپنی محبت کا اعلان کر سکوں کیا تنہائی میں یا بھیڑ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے کیا ایسا تو نہیں کہ وہ خوبصورت جسپہ جو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے میں اس کو نفس کی وقتی تسکین میں ضائع کر رہا ہوں اور ہماری اس ناشکری کے باوجود وہ مہربان ہزتی ہم سے ہی محبت کرتی ہے ہماری محبت ہمارے ایمان کی قسوٹی ہے کہ ہماری محبت میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس ذات واحد کو پہچان سکیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر اس کی محبت کی نشانیاں ہمارے اردگد بکری ہوئی ہیں یا ہماری محبت اتنی ستہی ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا فقط انسانوں تک محدود ہے جو این اس فقط بے وفا ثابت ہوتے ہیں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح ہمارے دلازاری کرتے ہیں جن کی محبتیں دل شکنی اور غم کا سبب ہوتی ہیں اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑتے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں جنہوں نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک وہ مجھ سے جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے صحیح بخاری کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے اب اپنے آپ سے پوچھئے میں لوگوں سے محبت کیوں کرتا ہوں کیا کسی کی خوبصورتی یا دولت اس محبت کا سبب ہے یا کسی کی نیکی اور اچھا کام کرنا میری دل میں اس کی محبت اچاگر کرنے کا سبب ہے آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا یوں میں ویلنٹائن خواہشات نفس کی پیروی کے علاوہ بھی کچھ ہے کیا ہم حیوانوں کی طرح بے سوچے سمجھے فقط اپنے وقتی جذبات اور رواج کی پیروی کر رہے ہیں اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی بلکل منع ہے قرآن مجید میں ایک عورت کے عصاف یوں بیان کیے گئے ہیں پاکزہ نہ شہوت پرست نہ خفیہ دوست بنانے والی انیسہ اسلام میں شادی ایک ایسا خوبصورت بندر ہے جس میں محبت ایک موسمی ہے وقتی جذبہ نہیں نہ ہی یہ خوبصورت نہ ہی یہ ظاہری خوبصورتی پر منحصر ہے بلکہ ایسا پاکزہ اور پرزکون رشتہ ہے جس کے بنیاد آپ اس کا پیار رحم اور احساسے ذمہ دارے ہیں حقیقی محبت کے بارے میں جانتے ہیں آپ ایک مسلمان کو حقیقی محبت اپنے رب سے ہوتی ہے غزات پاک جو عزل سے ابت تک قائم ہے مسلمانوں کے پاس محبت کے اظہار کے لئے ایک دن پہلے سے موجود ہے اور وہ ہے عید الحزہ جب مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانور کی قربانی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خالص و محبت مضبوط محبت ہے ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں اپنی ذات اور خواہشات سے یا اپنے رب سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ایک مشرکانہ تیوار کیسے منا سکتے ہیں جبکہ ہمارا رب شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے ایک اس مسلمان کی محبت بامانی اور اظہار محبت با مقصد ہے ادھر اظہاب پر ہزاروں روپے پھونوں پر خرچ کرنے کے بجائے غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اور جنوروں کی کھالیں تک زائع نہیں کی جاتی آئیے ہم حقیقی محبت پائیں حقیقی محبت قربانی شاتی ہے اور میں نے اپنا سب کچھ دے دیا یہی ہے سچی محبت کی خالص ترین صورت اب میں اپنا چہرہ تیری طرف کرتا ہوں میری دنیا اور تمام آسمانوں کے مالک میں تیرا اور صرف تیرا ہوں میری نماز اور میری قربانی صرف تیرے لیے میرا جینا اور میرا مرنا صرف تیرے لیے ایک وعدہ میرا ہے کہ اپنی جان دوں گا تیرے لیے ایک اہد میرا ہے کہ میری عبادت صرف اور صرف تیرے لیے کہ میری عبادت صرف اور صرف تیرے لیے آج کے دن سوچے گا ضرور آج کے دن خود سے وعدہ کیجئے گا کہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے اور اس ویڈیو کو